اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سجدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے ہیں آپ کا اسم گرامی جعفر کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے آپ بلند پایا محدث اور وقت کے امام تھے امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام سفیان ثوری اور امام سفیان بن عیعینا رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین جیسے بڑے بڑے اکابرین ملت اور اساتین امت آپ کے شاگرد گزرے ہیں آپ انتہائی عابد و ذاہب متقی و پرہیزگار اور مستجاب دعوات تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا مگر میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے یا تلاوت میں مشغول ہوتے یا روزہ دار ہوتے اور دعا کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی آپ کو کسی چیز کی حاجت ہوتی بارگاہ خداونتی میں ہاتھوں کو بلند کرتے اور اپنی حاجت پیش کرتے ابھی آپ کے ہاتھ میچے نہ آتے کہ وہ چیز آپ کے پہلو میں ہوا کرتی تھی حوالہ اولیاء رجال الحدیث صفحہ نمبر 83 اور 84 آپ کثیر کرامات بھی تھے میں ان میں سے دو کرامتوں کو یہاں پر ذکر کرتا ہوں ایک حاجی صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں حج کو جا رہا ہوں یہ دس ہزار درہم رکھیے اور میرے لئے ایک مکان خرید لیجئے تاکہ میں حج سے فراغت کے بعد اس میں قیام کروں امام صاحب نے ساری رقم راہ خدا میں سر فرما دی جب حاجی صاحب حج سے لوٹے اور حاضر خدمت ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا حاجی صاحب میں نے آپ کے لئے ایک مکان خریدا ہے جو ایک سمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے ملتا ہے دوسری سمت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جھول کریم کے شبستان معلہ سے ملتا ہے تیسری طرف سے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس قصر سے اور چوتھی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محل انور سے یہ لوگ اس کا بائنامہ حاجی صاحب نے بائنامہ کا قاگز لیا اور گھر چلے گئے اور آل خانہ کو وسیعت کی کہ میری وفات کے بعد میری قبر میں یہ قاگز رکھ دینا جب حاجی صاحب کا وسال ہوا حسب وسیعت کاغز قبر میں رکھ دیا گیا دوسرے دن ہی بائنامہ کا کاغز قبر کے اوپر رکھا ہوا ملا اس کے پشت پر لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا حوالہ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 191 اب ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں دوسرے کرامت کے بارے میں ایک شخص نے مکہ شریف میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا تاکہ مرنے کے بعد کفر میں کام آئے جب عرفہ سے مزدلفہ پہنچا تو چادر کھو گئی بہت افسوس ہوا صبح مزدلفہ سے مینہ آیا اور مسید خیف میں اقامت کی یکا یک ایک شخص آیا اور کہنے لگا تمہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے طلب فرمایا ہے وہ وہاں پہنچا سلام عرض کر کے بیٹھ گیا تو امام صاحب نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک چادر دوں کہ بعد موت وہ کفر میں کام آئے ارز کی ہاں اے امام میری چادر کھو گئی ہے آپ نے خادرین کو حکم فرمایا اس نے چادر حاضر کی بے آئین ہی وہی چادر تھی جو کھو گئی تھی فرمایا یہ لو اور خدا کا شکریہ آدھا کرو حوالہ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 190 آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پندر رجب المرجب اور ایک روایت کے مطابق بائیس رجب المرجب 148 حجری کو وفات پائی اور جنت البقی میں اپنے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلوں میں مدفونوں میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حوالہ اولیاء رجال الحدیث صفحہ نمبر 85 پیارے ناظرین انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کے نیاز پاک کے بارے میں جب تک کے لئے سلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم رحمت اللہ تعالی ویڈیو میں